سلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر دزر کون سی ایسی ایکسچینج ہے ایک ٹرپٹو کی دنیا میں دوستو جو آپ کو سب سے زیادہ پروفٹ دیتی ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا اور یہ سوال سب سے زیادہ ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے ایمیل کے تھو سو گائز آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایکسچینجز آپ کو پروفٹ دیتی ہیں اگر ان کا کمپیریزن ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مسنا کیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی انفرمیٹیو ٹاپکس سو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا کوئی بھی شخص دوستو جب کرپٹو کے لیے پریٹ سارٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایکسچینج رونٹا ہے ایشیا کے اندر زیادہ تر سبی کے پاس آ جا کر بائناس رہ گئی ہے جب ہم سرچ کرتے ہیں تو بائناس ہی ٹوپ پر ملتی ہے جبکہ اگر آپ یورپ میں امریکہ میں یا انگلینڈ میں کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر اگر آپ سرچ کریں گے یورپ میں رہتے ہوئے تو کبھی بھی بائناس آپ کو ٹوپ پر دکھائی نہیں دے گی وہاں پر آپ کو ٹرانس ایکشن کے اعتبار سے چاہے مہنگی کے ایکسچینجز کیوں نہ ہو لیکن وہی اوپن ہوں گی جیسے کہ ایٹ اورو کریکن یا کرپٹو ڈاٹ کم ان کی ٹرانس ایکشنز یعنی کہ سیلنگ اور بائنگ کی فیصی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ایکشنجز ہمیشہ آپ کو ٹوپ پر دکھائی دیتی ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ آور سیز جو ہمارے جو بیوورز ہیں وہ بائناس کا پہلے تو نام سنکہ ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی ایکشنج ہے تو ہم یہاں پر ایشیا کے اندر ہر جگہ صرف بائناس کا دور دورہ دیکھتے ہیں اور بائناس کے کچھ ایسے ویک پوائنٹس ہیں دوستو میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں وہ تو خیر شیئر کیے ہی نہیں جا سکتے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے ویک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ ادھوری رہ جاتی ہے اکثر اوقات گائز ہوتا یہ ہے کہ ایک کوئن بعض اوقات آپ کا دوسری کسی بھی ایکشنج پر پمپ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بائناس موجود ہے وہاں پر ہم نے سپوز ڈاٹ کوئن بائی کر کے رکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ ہمیں سکس پوائنٹ ٹین پر ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن اکثر ایسا ہوگا کہ دوسری کسی بھی ایکشنج پر وہ سکس پوائنٹ فورٹی فائیو کا ہائی لگا کر واپس آ جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ بائناس اپنی مرضی کا مالک ہے اور وہ جانتا ہے کیونکہ کرپٹو کی دنیا ہو یا انٹرنیٹ کی دنیا سب بھی اپنے ویورز کا خیال رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو دنیا کہاں سب سے زیادہ یوٹلائز کر رہی ہے یعنی کہ سبی کو اپنی آرڈینس کا پتا ہوتا ہے کہ اس کی آرڈینس جو ہے وہ کس ملک میں زیادہ ہے تو ہمارے ہاں جو یہ ٹرنڈ ہے بائناس کے یوزیج کا کیا ان کو نہیں معلوم ہنڈر پرسنٹ معلوم ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ بائناس کے ہٹ ہونے کی وجہ ہے پی ٹو پی یہاں پہ ہمیں جو پی ٹو پی کی اپشن مل جاتی ہے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے کی وجہ سے جو ادر ایکسینجز میں ابھی فیلال آپریشنل نہیں ہو پا رہی کیونکہ ابھی لیگل اور اللیگل کا مسئلہ ابھی یہ چل رہا ہے اور کتنی درست چلے گا کوئی نہیں جانتا اسی کی وجہ سے ہم بائناس کے ساتھ بائنڈ رہتے ہیں بونڈ رہتے ہیں اور اسی کا ہمیں خمیازہ بھی بھوکتنا پڑتا ہے اب ریسنٹلی میں آپ سے ڈوٹ کوئن کا تو میں نے ایکزیمپل دیا ہے ایکس ای سی کوئن کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ فور زیرو فورٹی ون فور زیرو فورٹی پہ بائناس پہ کھڑا رہا کوکوئن ایکسچینج پہ وہ ہائی لگا کر آ گیا فور زیرو فورٹی فائی ففٹی سکس کا یعنی کہ اگر آپ نے سو ڈالر کی بھی بائنڈ کی ہوئی تھی تو نورملی آپ نے تیرہ سے چودہ ڈالر کی پروفٹ لے لی جو آپ کو بائناس پہ نہیں مل سکی اور یہ ایک بار نہیں ہوا ابھی کچھ تین ماہ پہلے کی بات ہے اسی طرح ہی ایک کوئن یعنی کہ ایویکس وہ سولانہ کے ساتھ میں نے اس کو پمپ ہوتے دیکھا سولانہ بھی پمپ کر رہا تھا اور ایویکس بھی لیکن کہاں پر آپ کو کوکوئن اور اوکی ایکس پر وہ پمپ ہوتا دکھائی دے رہا تھا لیکن بائناس پہ آپ کو وہ دیکھنے کو نہیں ملا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس چیز کا حل کیا ہے حل یہ ہے دوستو کہ ہمیں اپنے تمام ایسٹس ایک ایکسچینج میں نہیں رکھنے چاہیے اب یہ ایک اتبار سے ہمارا فائدہ بھی ہے کہ کل کو دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ کوئی بھی ایکسچینج کل کو بند ہو سکتی ہے پہلے تو میں یہ اگر آپ کرپٹو کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں ان کرنا چاہتے ہیں آج آپ کو یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے پہلے یقین کرنا پڑے گا کہ یہ جو کرپٹو کی دنیا ہے کائنڈ آف خیالی ہے رسکی ہے اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ایکسچینج بینکرپٹ ہو سکتی ہے پسے پردہ کیا ہو رہا ہے کسی ایکسچینج کے ساتھ ہم نہیں جانتے کوئی بھی شخص کسی بھی ایکسچینج کا پرموٹر نہیں ہو سکتا میں بائنانس کا پرموٹر نہیں ہوں میں کسی بھی ایکسچینج کا پرموٹر نہیں ہوں اور نہ میں پرموٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سارا اربو ڈالروں کا کھیل ہے جب یہ بینکرپٹ ہوں گے وہ سارا ادھاری کا مال ہے جب یہ بینکرپٹ ہوں گے تو جاتے جاتے کسی کی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ جاتے چور کی وہ کہتے ہیں نا لنگوٹی یہ جاتے جاتے جو ہیں ہماری لنگوٹی ادھار کے لے جائیں گے ان کی لنگوٹی ہمارے ہاتھ آنا تو impossible سی بات ہے یہ ہماری لنگوٹی ادھار لیں گے تو بہتر یہ ہے دوستو کہ ویسے بھی سیکیورٹی وائز ہمارے پاس چار یا پانچ ایکچینج میں ایسٹس ہونے چاہیے یہ بات آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بتاتا ہی رہتا ہوں لیکن شاید اس بات کی ویلیو نہیں ہے ویلیو تب بنتی ہے جب میں سیپرٹ لی اس کے اوپر آپ کو ڈیبیٹ دوں تو یہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکچینجز ہیں جو آپ کو زیادہ پمپ دیتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنہیں ہم ایکچینجز کو اگنور کر کر دیتے ہیں جیسے کہ کوکوائن اوکی ایکس بیڈ گیٹ کریکن یہ ایکچینجز پاکستان میں کوئی مطلب اتنا کوئی رجان نہیں یہاں پر پایا جاتا دیکھنے کا دوسرا ایک سوال ہے دوستو کہ کیا یہ ایکچینجز جو بائناس ہے یہ دوسری ایکچینجز سے زیادہ منافع دیتی ہے کتن نہیں اس لیے کہ آپ نے کبھی اس کی والیم کو جا کر سٹڈی نہیں کیا آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی پروفٹ رشو کیا ہے بڑے آرام سے آپ جا کر وہاں پر اگر وقت لگائیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بائناس جو ہے وہ چیپ کوئن لسٹ نہیں کرتی گائز ہر ایکچینج دنیا کی ہر ایکچینج چیپ کوئن لسٹ کرتی ہے اس لیے لسٹ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنا کھاتا چلانا ہوتا ہے آپ نے اب میرے پاس کئی اگزیمپل ہیں میں آپ کو ریسنٹلی چند اگزیمپل دے دیتا ہوں سب سے پہلے گال گال کوئن اس کے بعد سٹیم آپ ان کی ہسٹری پڑھیں جا کر جو جو میں کوئن بتا رہا ہوں بی ایس ڈیولیو یہ سبھی کوئن مارکٹ میں اچھی خاصی پرائز لے کر آئے آج ان کا برا حال ہو چکا ہے اس میں میں چاہوں تو جی ایم ٹی کو بھی آئیڈ کر سکتا ہوں لیکن جی ایم ٹی نے پانچ ماہ ریکارڈ ٹریڈ دی تھی اس لیے جی ایم ٹی اگر آج سویا بھی ہوا ہے مارکٹ میں تو وہ اتنا مانی نہیں رکھتا یعنی کہ میننگ فل نہیں ہے سو بی ایس ڈیولیو جیسا کوئن تین ڈالر کا ہائی لگا کر لوگوں کو مٹی کر دیا اس نے اس کے بعد سٹیم کوئن آپ کے سامنے ہیں اینڈ پہ گال کی بات کریں گیارہ ڈالر کا کوئن آج شاید میرے خیال سے گر میں غلط نہیں ہوں تو دو یا دو اشاریہ پچاس ڈالر کے قریب قریب گال کی اس وقت جو ہے گالیں اتر گئی ہیں ایناس کا 28 یا 29 لانچ پیڈ ہونے کا دوستو اس کو عزاز حاصل ہے گال کوئن کو اور بد ترین مارکٹ میں فلوب ہو گیا کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا کہ جس نے بھی یہاں پر 11 ڈالر کی بائنگ کی تھی اس کے بعد مسلسل گال 11 ڈالر سے لے کر کے نون سٹوپ گرتا چلا گیا تو گائز اسی طرح ہی جو ایکسینجز ہیں وہ بھی اسی طرح کا بھی ہیپ کرتی ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کسی کے فائدے زیادہ دیکھتے ہیں اور نقصان زیادہ اگر آپ میں سے کسی بھی دوست کو یہ بیلیو ہے کہ بائناز کسی دن بند نہیں ہو سکتی بینکرپٹ نہیں ہو سکتی شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتی تو دوستو یہ آپ کی بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایکزیمپل یہ ہے کہ بیٹ کوئن جیسے کوئن کا اگر ویڈرال چند سیکنڈ کے لیے یا چار گھنٹوں کے لیے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے تو ایوری تنگ فوسیبل کیوں کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں کسی بھی صورت کوئی بھی چیز کرپٹو کی مارکٹ کی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کس کے اختیار میں ہے کیونکہ سب کچھ ڈی سینٹرلائز ہے کسی کے انڈر نہیں ہے سارا کچھ اوپن ہو رہا ہے تو اس کاروبار میں سبھی دوست اپنی مرضی سے آتے ہیں تو دوستو ہم نے تو خیر یہاں پر دیکھنا ہے صرف اپنا پروفٹ تو پروفٹ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئن جو ایکسچینجز رسٹرکلی آپ کے ساتھ بیہیو کرتی ہیں ان کی نسبت آپ اتر کوئن ایکسچینجز پہ جا کے اپنے اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں اور ان ایکسچینجز پہ آپ اپنا اچھے سے کاروبار کر کے ڈیلی کی بنیاد پہ سینٹس کی شکل میں آپ ان کر سکتے ہیں کریں گے ہوفیلی یہ کانٹنٹ آپ کے کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ